موسیقی موسیقی اس میں جو چار ایکٹرز آئے ہیں اور چاروں کرنٹ کراپ کے بہت اسٹیبلشت سٹارز ہیں ایسا کبھی نہیں ہے موسیقی موسیقی چونکہ ان کی پیدائش سن چوران میں پرچاندے ہوئے کی ہے تو یہ ان کا قصور نہیں ہے اس محول کا قصور ہے جس میں انہیں پرورش پائی موسیقی موسیقی سب سے پہلے جو پلنس کے اندر اس طرح انڈیا پاکستان کی سٹارز دکھائی دیئے ہیں دیواند کی پلنس تھی کالا بازار اس میں دیواند بلیک مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سنما کے ٹکٹ بیچھتے ہیں تو اس میں دکھایا کہ سارے اداکار کسی پلنس کے پرمیر کے موقع پر اندر جا رہے ہیں سنما سے اور گاڑی سے اتر کے جا رہے ہیں اور لوگوں سے دیکھ کے آوازیں دے رہے ہیں تالیہ وطہرے ہیں مجلب کمار بھی آئے نرگز بھی آئے سارے سب آئے پاکستان میں ایک شمال بانی جی سیدت کمال جی جوکر کے نام سے سید کمال کی جوکر اور راج کپور کی جوکر دونوں شہد آگے پیچھے ہی شروع ہوئی تھی راج کپور سے کمال صاحب کی ملاقات ہوئی تھی انڈیا میں نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی چھری کے زمانے میں کسی فلم پیسٹیبل کے لئے کمال صاحب وہاں گئے تھے اور راج کپور کے ساتھ ان کے تعلقات تھے پہلے یہ جانتے بھی تھے اور راج کپور کی بڑی بڑی فلموں میں چھوٹے چھوٹے رول بھی کیے تھے انہوں نے کمال صاحب کی جوکر راج کپور کی میرا نام جوکر سے پہلے آ رہی کمال صاحب کی جوکر میں ایک سین تھا جوکر جو ہے وہ ایک جگہ پرفارم کر رہا ہے اور آڈینس میں اس دور کے جو بڑے نام تھے جیسے اقبال یوسف صاحب ایکٹر ڈیریکٹر اور حنیف اس وقت اپرتا ہوا نام تھا بس وہی وقت تھا ان کا اور صدیر صاحب یہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور یہ پرفارمنس دیکھ رہے ہیں سب سے مشہور جو کسی فلم کے اندر ایکٹروں کا ہونا ہے that is محمد رفیق کا مشہور گانہ جان جانی جناردن جان جانی جناردن جان جانی جناردن جان 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 رہے ہیں 1981 میں بھی ایک بہت بڑا نام اور کتنے اداکار اس میں آئے تھے سوائے دھرمیندر کے 1980 میں بچن کی لیول کا کوئی نہیں تھا اس گانے میں راجش خنہ تھے اس گانے میں شمی کپور تھے جو کیریکٹر رولز میں آنے لگے تھے اس گانے میں بیجے اروڑا تھے چرا لیا ہے تم نے جو دل کو والے بیجے اروڑا اس گانے میں راکیش روشن تھے جو اس وقت بھی سٹیکل کر رہے تھے اور اس کے بعد ہی انہوں نے دریکشن کا فیصلہ کیا اور اس گانے میں رندیر کپور تھے امیتاب بچن نے اس گانے میں ایک بڑے اچھے ایکسپریشنز دیا تھے جب وہ آکے کہتے ہیں کہ یہ فلموں کے ستارے دیکھو نکلیں چمک کے سارے تھے امیتاب کی جو ایکسپریشنز سے اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ان سب مشہور لوگوں کے بیچ میں سب سے کم مشہور امیتاب بچن خود ہے لیکن یہ کیا اکٹر کی بڑائی ہے اس گانے کی دیکھا دیکھی بہت سالوں کے بعد بہت بہت کوئی پچیس چھبیس سالوں کے بعد پرا خان نے اٹیمٹ کیا اور اوم شانتی اوم فلم کے اندر جب شارو خان کا جو دوسرا جنم تھا اوم کپور جب اس کو اوارڈ ملتا ہے اور ایک سیلیبریشن ہوتی ہے اس گانے کے اندر پرا خان نے بولی ووڈ انڈسٹری کو اڈیل دیا ایک سین کے اندر تو سارے خانس بھی آگئے تھے یہ بڑا اچھا ایک انہوں نے تاثر دیا تھا اور اس کو بعد میں پاکستان میں بھی ریما خان نے اپنی فلم لف میں گم کے پروموشنل سام کے لیے اس محول کو اور اس ٹکنیک کو یوز کیا تھا لیکن it was a good song اور اچھی اٹیمٹ تھی پاکستان کے لحاظ سے جتنی چھوٹی ہماری انڈسٹری ہے تو دوستوں میری آپ سے اور اپنے دوست سے سب سے گزارش ہے کہ پہلے پرانی فلمیں دیکھ لیا کریں بعد میں بحث کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ مجھ سے بحث نہ کریں Thank you